ہم پہلے ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان اور ستر ہزار جانے ستر ہزار جانے گئیں انہوں نے بازے کر دیا کہ امریکہ جس طرح سے ہمیں کہہ رہا ہے جی ساتھ دو تو دہشت گردی کا نشانہ ہم بنے گئے وہ ساتھ سمندر پار بیٹھا ہوا ہے اسامہ صاحب ہم اس لڑائی میں اگر آتے ہیں تو یقین جانے یہ پاکستان کے فارمسان سے زیادہ تبائی ہے کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے پوری دنیا میں وہ چائنہ اور امریکہ کی ہے امران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے پھر امریکہ پر تنقید کی ہے کہ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بہت وقت ضائع کیا اور جب ان کے پاس ڈیڑھ لاکھیاں پر فوجی موجود تھے اس وقت ان کو کوئی پلٹیکل حل نکارنا چاہیے تھے جب دس زار رہ گئے اور اس کے بعد اچانک سے اعلان کر دیا اور اس کے بعد افغانستان میں طالبان نے سمجھا ہم جیت گئے ہیں اب وہ کس طرح سے مانے گئے ساتھ جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے پاس پہلے تیس لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں مزید ہم برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے اب جنگ کا تو پاکستان حساب بانی نہیں سکتا اور پاکستان کو دو طرح کے خدشات ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر جب خانہ جنگی کی صورتحال اس کے ساتھ پاکستان پہ آ سکتے ہیں اور دوسرا مہاجرین کا مسئلہ یہ بات وہ تب کر رہے ہیں جب ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہید یوسف صاحب اور ڈی جی آئی سائی لیفرنجنل فیض حمید صاحب امریکہ میں ہیں وہاں بھی وہ یہی بات کرنے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کا حل کس طرح سے نکالا جائے اب یہ ایک دفعہ پھر امران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ایک تو یہ اڈوں وغیرہ والی بات جس طرح سے ہوتی ہے وہ پرانی ہو گئی ساتھ میں نے کہا کسی جنگ کا حصہ ہونا ہی نہیں پاکستان نے اس طرح سے ہوگا ہم پہلے ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان اور ستر ہزار جانے گئیں امران خان نے واضح کر دیا کہ امریکہ جس طرح سے ہمیں کہہ رہا ہے جی ساتھ دو تو دہشتگردی نشانہ ہم بنیں گے وہ ساتھ سمندر پار بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو اب واضح ہو گیا لیکن کیا اب امریکہ پاکستان کی سنے گا یا اسی طرح الزامات لگتے جائیں گے جس طرح پھر سوال ہو گئی طالبان کی مدد پاکستان کر رہا ہے اس کے باوجود کے ابھی وہ دیکھیں جس طرح جان بچائی افغان فوجیوں کی اور جو کچھ پاکستان کر رہا ہے تو امران خان صاحب کا سٹانس تو بڑا واضح ہے لیکن کیا امریکہ اس کو سمجھے گا دیکھیں اسامہ صاحب بلکل امران خان کو تو بڑی کلیریٹی ہے بیس سال سے وہ افغان جو یہ ساری جنگ ہے اس سارے کو مونٹر کر رہے ہیں اور بیس سال سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کا فوجی حالیں نہیں ہیں اس کا جو حال ہے وہ سیاسی حال ہے پلٹیکل حال ہے اب ایشو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں ہمارا پرائم ایسٹر نے بڑا کلیر لیک ہے کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں بڑا کلیر لیک ہے پی بی ایس نیوز آرز جو ہے یہ جو مل ہو گیا ہے میں اس میں جوڈی روسر جو انکر ہے اس کو انہوں نے بڑا کلیر لیک ہے کہ جناب بات یہ کہ ادھر بھی پشتون ہے تالبان بھی پشتون ہے پاکستان کے اندر بے تحاشہ پشتون رہ رہے ہیں اگر ہم فان گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں تو وہ پشتون جو ہیں یہاں کے جو پشتون ہے یہ اوف کورس اگر تالبان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ فانستان میں تالبان کے خلاف جو کاروائی ہیں اس میں پاکستان فان گورنمنٹ کا حصہ بنے اگر ہم حصہ بنتے ہیں تو ہمارا جو امن ہے جو یہاں پر پشتون جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ یہ برداشت کریں گے ان کے وہاں پر ریلیٹیوز کو مارا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا حصہ ہے اسامہ صاحب ہم اس لڑائی میں اگر آتے ہیں تو یقین جانے یہ پاکستان کے فانستان سے زیادہ تباہی ہے یہ یقین رکھیں پرائیم ریسٹر کا جو موقع ہے بالکل ٹھیک ہے اب دیکھیں اب گئے ہیں موری یوسف اور ڈی جی آئی ایس ای جو ہیں جنرل فیض حمید یہ دونوں گئے ہیں امریکہ کے دورے پہ اور وہاں پر جیک سلیوان سے ان کی ملاقات بھی ہونی ہے جو وہاں پر نیشنل سکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی نیچنی سطح پر پہنچ گئے ہوئے ہیں جو ہمارا موقع ہے جو ہارڈ سٹینڈ ہے بالکل پاکستان فرس پاکستان جو ہے ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے جانو مال کی جو افادت ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اسی کو سامنے رکھے گورنمنٹ نے ایک ہارڈ سٹینڈ سے لیا ہوگا تو اب دیکھیں کہ امریکن گورنمنٹ کو کسی سے کنونس کیا جاتا ہے اگر نہیں بھی ہوتے تو مطلب یہ کہ پاکستان کو اس موقع میں کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے اچھا اب غلام عقصہ صاحب ریاکشن تو آ رہا ہے امریکہ کا کیونکہ امریکہ کو نو مور کی یا ایپسولیٹی نوٹ کی عادت تو نہیں ہے خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے کہا جاتا ہے یہاں تو ڈومنٹی نہیں بن سکتی اور امریکہ کی طرف سے ہوتا تھا ڈومور اب یہ یہاں کا سربراہ پاکستان کا سربراہ امریکہ کو لیکچر دینے لگ گیا ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے تباہی کی بربادی کی اس طرح نہیں نکلے گا یوں ہوگا تو امریکہ تو پھر آپ کو لسٹوں میں ڈال رہا ہے کبھی کہہ رہے ہیں جی آپ کا عدالتی نظام تو بلکل بیکار ہے کسی کام کہنی ہے اس طرح ہی ریپورٹ آ جاتی ہے کہ جس سے تاکہ انویسٹرز جو ہیں وہ پریشان ہوگا ایک طرف سی پیک ہے ہم کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ یہاں ہے وہ کہیں یہاں تو عدالتی نظام بھی بیکار ہے یہاں تو تصویہ ہی نہیں ہوتے معاملات ہی نہیں ہوتے یہاں تو آئر بیٹریشن کا مسئلہ ہے یہاں بڑے بڑے سال لگ جاتے ہیں یہاں اگر کوئی آگئی کمپنی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ خوف دوسرا اور لسٹوں میں ڈال دیتے ہیں یہاں تو بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے فوجی کاموں کے لیے تو یہ امریکہ کا رییکشن بھی پھر آ رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کسی ایک درمیانی سطح پر آ سکے یا نہیں بلکل ایک اپسلوٹ پوزیشن ہے کہ پاکستان کسی صورت امریکہ کو کسی طرح کی مدد فرام نہیں کر سکتا دیکھیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں ہم اگر پاکستان کا اپنا جو رول ہے ہماری ریاست پاکستان جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں یقین ہے اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے پوری دنیا میں وہ چائنہ اور امریکہ کی ہے پاکستان اس خطے میں موجود ہے اور بڑی ریلیونٹ پاکستان کی پوزیشن ہے اور سٹریٹیجیکلی پاکستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پہ ایک ہر طرح کا آپ یہ دیکھیں کہ رشیہ یہاں آیا اور کتنا ٹائم یہاں اس نے گزارا اور اس کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد امریکہ آیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ رات و رات ان کو بیس چھوڑ کے جانا پڑا یہی ایک بہت بڑی غلطی تھی گزشتہ جو پول آؤٹ تھا اس میں بھی اور اس پول آؤٹ میں بھی گزشتہ جو پول آؤٹ تھا وہ بھی اس طرح سے گئے اکارڈ کیا اور اس کے بعد اس طرح چھوڑ گئے تمام لوگوں کو اور پھر پاکستان نے اس کو بہت زیادہ بھگتا اس کے بعد اب ابھی جو صورتحال ہے یہاں سب سے پہلے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ چائنہ جو کہ ایبسلیوٹ اس قطعے کی پاور ہے اور اس نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ وہ اس کو کنفرنٹ کریں گے امریکنز کو کنفرنٹ کریں گے یہ چائنیز کی آپ ایک ہفتے کی مختلف پریس پریفنگز ہیں اور طالبان کا وقتی بھی چین میں ہے جی اور وہاں پہ وفت بھی ان کا گیا ہوا ہے بات چیت بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہوں گے دیکھیں تھوڑا بہت فال اوٹ آئے گا کیونکہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے افغانی اور ابھی ہم نے یہ بھی سنایا ہے کہ کچھ ایسی جو ہم نے ڈیورن لائن پہ بار لگائی تھی اس بار کو بھی کسی کسی جگہ سے کٹا گیا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں کچھ اکدوں کا واقعات ہوں گے اور پاکستان کے اوپر پریشر دنیا کا بھی یہ آئے گا کہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کو آپ یہاں پہ رکھیں پاکستان اس سے پہلے بہت زیادہ مہمانوازی کر چکا ہے افغانستان کے لوگوں کی اور بڑی خدمت کے باوجود اب بھی جو صورتحال ہے وہ آپ نے بیانات سنے ہوں گے پاکستان کے مطلق حرزہ سرائی جو ہے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں تالیبان کافی لاکھوں سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور نیچے افغان آرمی بھی بہت تگڑی طریقے سے افغان تالیبان کا مقابلہ کر رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے حالت پتلی ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان سپورٹ کر رہا تھا تالیبان کو اب تالیبان جیسے پیچھے ہٹ رہا ہے تو پاکستان کے ساسے اٹک چکی ہیں اور امریکہ بھی گیا ہے پاکستان کا NSA بھیق مانگنے کے لئے اور وہاں پر امریکہ نے دواب بنا دی ہے پاکستان کے اوپر یا تو ہماری مدد کرو تالیبان کے خلاف یا پھر ہمارا گصہ جھیلنے کے لئے تیار ہو اس کو سننے کے بعد پاکستانی کی ساسیں اٹک گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم چار طرف سے گھر چکے ہیں اگر ہم امریکہ کی مدد کرتے ہیں تو تالیبان ہمیں جندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ تالیبان کے لوگوں کے رشتے دار پاکستان میں ہی رہتے ہیں جو پشتون ہیں وہ ہمیں مار ڈالیں گے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کی کنڈیشن اس سمیں کیا ہے آگے کوا ہے پیچھے کھائیے ان کو سمجھ نہیں آرہا آگے کا ڈیسیجن کیا لیں اور کہہ رہے ہیں ہم پہلی ڈیڑھ سو ارب ڈالر کھو چکے ہیں اور ہمارے ستر ہزار جوان مر چکے ہیں اور اس سے زیادہ ہم اور سہ بھی نہیں سکتے پاکستان اس سمیں بہت سنکٹ کی گھڑی سے گجر رہا ہے اور اس کو اب اوپر والا ہی بچا سکتا ہے جہن دوستو دھنیواد